السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں عزیزہ نگرامی وقار آج محفل ذکر قائم کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکراتن فع المؤمنین اور یاد دلاؤ مؤمنوں کو ذکر کرو اس لیے کہ یہ ذکر مؤمنوں کو نفع پہنچتا ہے نفع دیتا ہے مؤمنوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے ہم جب دنیا میں تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے سکون لینے کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا دو محفلیں لگی ہوئی تھیں صحابہ کی ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام علم حاصل کر رہے تھے یعنی علم دین سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک صحابی تھے ان سے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لیا اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں تقریر اپنی جگہ پر نات اپنی جگہ پر لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے اور پورا قرآن کیا ہے پورا قرآن قرآن کا ایک نام پتا ہے آپ کو قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں قرآن کریم بھی لیکن خود قرآن میں قرآن کا نام کیا آیا ہے کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو قرآن کی حفاظت کے لئے سب سے بڑی آیت ہے اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا ذکر آیا ہے ذکر ہے اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں یعنی ریلیشن ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا ذکر سے مراد یہاں کیا ہے قرآن اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جگہ اللہ تعالیٰ انیس میں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے یہ پکارتے رہیں گے کاش میں فلان کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے بری صحبت کی وجہ سے لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لئی تنی لم اتخذ فلانا خلیلہ فلانکو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلہ مچھا رہا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے دوست نے کیا کیا تھا گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا جھوٹ پر یا کسی اور گناہ پر نہیں وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا وہ کہتا ہے لقد اول لنی آنِ ذکر مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا ذکر سے روک دیا تھا قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد ہے ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلان کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے حیرت کی بات نہیں ہے ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکرِ الٰہی ہے ناتِ رسول پڑھو تو بھی ذکرِ الٰہی ہے اسی کو آلہ حضرت نے کیا فرمایا ہے ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سقر کی ہے مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ذکرِ حق نہیں اگر تو حضور کو چھوڑ کر کے کہنا چاہے ذکر یہ ذکر نہیں کنجی سقر کی ہے یہ جہنم کی چابی ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر تو اگر ذکر کی بارے میں کہتا ہے الحمدللہ ہماری یہ مجالس ہماری یہ مجالس اسی بات کی امتیازی شان رکھتی ہے کہ چاہے ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سجائیں لیکن ناتے رسول سے شروع کرتے ہیں کیوں؟ ذکر کس کا نام ہے؟ ایک تو قرآن کا نام بھی ذکر ہے اور دوسرا رسول اللہ کی ذات کا نام بھی ذکر ہے قرآن میں دونوں جگہ ذکر کا معنی ہے اچھا اور آپ کو میں بتا ہوں بعض لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہم رسول پاک کو نور کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نور یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد قرآن ہے نور کا مطلب قرآن ہے وہ یہ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ حیرت کی بات ہے پڑے لکھے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو تاجب تو ہوتا ہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال آپ کو ایک ہی چیز کو میں دو ناموں پر اگر بولوں تو آپ کہیں گے یہ زبردستی کیوں بول رہے ہیں آپ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ میں اپنے سر پر امامہ باندھا ہوں ایک چیز ہو گئی پھر کہوں نہیں میں نے کپڑا باندھا ہے کیا مطلب ہوا اس کا امامہ کس چیز کا ہوتا ہے کپڑے کا ہی ہے الگ الگ چیز ذکر تو نہیں ہوتی لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اس آیت میں صاف ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی قرآن کا ہی نام اگر نور ہے تو پھر کتاب مُبین کا مطلب کیا ہے نور اگر قرآن ہی ہے تو پھر کتاب مُبین الگ سے کیوں آیا یہاں تمہیں پتہ یہ سمجھ نہ ہوگا قرآن کی بلاغت عربی کی بلاغت یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات سے اب میں آپ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے غلط نہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں بعض جگہ بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کا علم ہے اللہ کی صفت ہے تو نور تو ہے بلکہ نور اعلیٰ نور ہے قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی نور ہے اب دیکھئے دو چیزوں میں میں نے آپ کو بیتا ایک ہی نام چل رہا ہے قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور رسول اللہ کا نام ذکر ہے قرآن کا نام نور ہے رسول اللہ کا نام نور ہے اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی آپ کے سامنے شاعر پڑھ بھی رہے تھے بیدم وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن یعنی قرآن کتاب جو آئی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب آئی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کتاب آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے اس سے مراد تورات زبور انجیل نہیں رسول اللہ کی ذات سے یعنی کتاب کا لفظ حدیث میں حضور کی ذات کو بھی کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی کہا گیا ہے دونوں یہ جو چل رہے ہیں ریلیشن اس کے اندر جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں اس کے لئے میں آج تعلق بتا رہا ہوں ذکر کس کا نام ہے قرآن کا اور ذکر کس کا نام ہے رسول اللہ کا نور قرآن کا نام ہے اور نور رسول اللہ کا نام کتاب قرآن کو کہا گیا ہے کتاب رسول اللہ کی ذات کو آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ذات بھلا کتاب کیسے ہو سکتی ہے ایک ذات اس کو کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں کتاب میرے عزیزو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے کتاب پڑھ کر کے آدمی کچھ نولیج لیتا ہے کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں اسی لیے تو کتاب ہوتی ہے اب کتاب جو پنے والی ہے پیپر والی ہے ورق والی ہے اس سے پڑھ کر کہ آپ کو کچھ نالیج ملتا ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کس کو دیکھ کر کہ اپنی زندگی بدل رہے تھے وہ صحابہ قرآن ابھی جو نہیں پڑھے تھے قرآن پورا آیا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ہی تھے تمہیں ماننا ہوگا وہ کتاب یہ نہیں وہ کتاب ذات رسول کو پڑھ رہے تھے کتاب دونوں نام ہوگئے دونوں نام ہوگئے اب آئیے اور ایک میں کمبینیشن بتاؤں سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں سب سے پہلے کیا پیدا ہو حدیثیں الگ الگ سنیوں میں مشہور ہے باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں پتہ ہے ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے حضور نے کیا فرما میرے نور کو پیدا یہ سب کو پتہ ہے لیکن حدیث اور بھی ہے حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے سب سے پہلے اللہ نے لوہ محفوظ کو پیدا کی تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے یہ لوہ محفوظ کو اب تطبیق دے کر بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ نے ایک حدیث میں فرما سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کی ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے فنا پھر رسول عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوہ پہلے پیدا ہوا کلم پہلے پیدا ہوا کتاب پہلے پیدا ہو اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں سب کا مراد یہ کی ہے یا رسول اللہ لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبہ دیاب گی نارنگ تیرے محیط میں حباب اور پھر کہ رسول کریم سب سے پہلے پیدا ہوئے اور پھر سب سے آخیر میں آئے اس کو بعض شارعین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی بیج بیج سے پودہ نکلا پودے سے شاخیں بڑھتی گئی درخت ہو گیا درخت ہو جانے کے بعد ٹینیاں پتے پھر اس کے بعد پھول لگے پھول کے بعد پھل آئے اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا بیج یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخیر میں وہی بیج آیا تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کیا رہا ہوں ذکر کیا ہے کتاب کیا ہے نور کیا ہے لوح کیا ہے قلم کیا ہے اقبال کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسین وہی تاہا سب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بہرحال میرے عزیز تو ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں اللہ والے ہیں اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے آسمان میں اڑ کر دکھائے پانی میں چل کر دکھائے اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے وہ شیطان ہے کیوں اللہ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے عزیزہ نگرہ میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا مجلی سے ذکر ہماری قائم کرنی ہے اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے اور ہمیں پتہ سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکت اس میں اترنے لگتی ہیں جو بند دل ہیں یا زنگ والود ہیں اس کو چھانٹنے کے لئے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچھلنے لگتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرمہ گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لئے تپانا پڑتا ہے سونے کو نقش کرنے کے لئے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتوڑی سے اس پر اچھا نقش بنتا چلا جائے گا لیکن جتنے بھی اذکار ہیں جتنے بھی ذکر آپ کریں گے بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا بہت سارے مدرسیں ہیں آج حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں حضور پاک کی توہین بھی چلتی ہے حضور کو ہلکا جانتے کبھی بڑا بھائی کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں یہ ساری بات ہیں لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں بخاری بھی یاد ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو ان کے لئے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھ دیا بخاری کا مطلب یہ لفظی احادیث پڑھنا نہیں ہے بخاری کا مطلب یہ ہے ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً تو وہ ان کے مطالق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے پرانے کپڑے پراغ گندہ بال ذکر الہی میں مشہول ایسا لگتا تھا کہ یہ عام آدمی یہ دیہاتی آدمی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو میں آپ کو یہ بتا دوں شیخ سادی رمطال علیہ کی ایک بات نصیحت ہے ہر بیشا گمہ مبر کے خالی شاید کے پیلنگ خفتہ باشت ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے ہر جنگل کو خالی مت سمجھ نا یہ شیخ سادی رمطال علیہ میں فرمی ہر انسان کو ایرا غیرا نتو خیرا مت سمجھ لینا اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہا ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں کچھ فقراء کچھ قلندر ایسے ہوتے ہیں تو یہ درویش جن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اللہ والے تھے ذکرِ الٰہی میں رہتے تھے لیکن مدر سے میں پڑھنے والے طلباء اور کچھ علماء وہ مزاق بھی اڑاتے تھے لوگ خامقہ پیچھے چلتے رہتے ہیں اس بوڑے کے کیا آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں تو ان لوگوں نے سب لوگوں کو الگ الگ بہت پھیل گئی تو ایک دن اس درویش کے پاس کچھ طلبہ آئے کچھ علماء آئے کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بہت متاثر ہیں انسپائر ہیں آپ سے بہت زیادہ اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے مدرسے میں مہمان بلا کر کے لے جا رہے ہیں آئیے توہین تھی مدرسے میں لیا ہے اور سیدھے مسنت پر بٹا دیئے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی جو شیخ الحدیث بیٹھتے تھے کہا کہ بابا جی بیٹھے ہم آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں بخاری شریف پڑھائیں وہ ڈھکوصلے پیر نہیں تھے جو لوگوں کے چورے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں وہ فنا فی اللہ تھے یہ اور بات ہے کہ ظاہرن ان کے خد و خال غریبوں سے نظر آتے تھے بیٹھے کہا کہ بیٹا میری یہ مجال نہیں ہے یہ میرا میدان نہیں ہے مجھے اس سے دور رکھو انہوں نے کہا نہیں بڑا چرچہ آپ کا ہے آج آپ کو بخاری پڑھا نہیں بخاری پڑھا نہیں بہت زد کیا اسرار کیا تو انہوں نے بخاری شریف کھول دی سارے طلبہ بھی تھے علماء بھی تھے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اب اس مرد حق مرد قلندر نے جو بخاری شریف کو شروع کیا انہوں نے ان عمر رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بن نیاد یہاں سے شروع کیا حدیث پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے بخاری شریف کی حدیثیں ایک جلد دو جلد تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں جا کر کے آخری حدیث کلمتان حبیبتان بخاری شریف کی ختم تک پہنچ گئے حدیث روایت کے ساتھ سند کے ساتھ صحابہ کے ناموں کے ساتھ پوری حدیث ہیں میرے عزیز یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں پوری بخاری پڑھنے کے لئے کم از کم میں فاسٹ بھی پڑھوں قرآن کو سنانے کے لئے تیز دن لگ جاتے ہیں بخاری شریف اس سے بھی زیادہ ہے قرآن شریف میں تیز پارے ہیں تلاوت سے ہو جائیں گے بخاری شریف میں سندیں پڑھتے پڑھتے وقت ہو جائے گا اگر اسی طرح ایک گھنٹے کی تراوی کا معاملہ ہو تو بخاری کو سنانے کے لئے دو مہینے لگ جائیں گے انہوں نے ایک مجلس میں پوری سنائی سب کپڑے پھاڑنے لگ گئے چیخنے لگ گئے چلانے لگ گئے اور اس کے بعد وہ اپنا آسا اٹھائے اور کھڑے ہو گئے ان کو لے کر کے گئے ایک عالم دین ان کے قدموں میں گر گئے اور اس کے بعد کہا بابا ہمیں معاف کر دیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یہ کمال کی بات ہے ہماری بد گمانی کو معاف کریں انہوں نے ہس کر مسکرا کر ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ میاں میں کہا پڑھاتا ہوں اور حقیقت تو نے جو گمان کیا ویسائی میں ہوں میں پڑھا لکھانے ہوں کہا پوری بخاری پڑھا دیئے کہا میں کہا سامنے رسول اللہ بول رہے تھے میں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں بخاری شریف پڑھنا بیشک مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام یہ کی ہے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان اور جان ہے تو جان ہے اب ہماری جان ہے جان کا ذکر اگر نہ ہو آخری بات آخری بات میں ارز کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے غار سور میں غار سور میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کفار مشرقین ارد گرد گھومتے دیکھ کر کے چلے گئے نظر کیوں نہیں آئے سبوں نے اپنا اپنا الگ الگ انداز بیان کیا ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائے مکڑی کے جال بن دیئے تھے کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی اور ان کے صاحب کی حفاظت فرمائے لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے حسان الہند امام اہل سنت فاضل بریل بھی کہتے ہیں کہ یہ عدو عدو کا مطلب ہے دشمن عدو دشمن کو کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ دشمن غار کے کیوں پھر رہے ہیں میاں جان جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رکھا ہمیں نظر نہیں آتی تو کبھی کبھار جان کو اللہ تبارک و تعالی ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی عالی حضرت نے فرمایا وہ جان ہے پوری کائنات کی کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور کمال کی عاشقی ہے میرے امام اہل سنت نے فرمایا اپنا انٹروڈکشن کرایا دنیا کو کیا کہہ کر کے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں بس آؤ اس حضور کی طرف ذکر پاک کی مجلس قائم کرنی ہے لیکن اپنے دلوں کو عشق مصطفیہ میں گرم رکھو ہمارے دل کس کے لیے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل کس کے لیے ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدی پھر تجھ کو کیا عالی حضرت فرماتے ہیں حضور کے دربار میں جا کر کے سر جھک گیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا نجدی بڑے برہم ہو گئے کہ سجدہ کرتے ہیں یہ رکو کرتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں نہیں میاں ہم کہا سجدہ کرتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے عالی حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد ساجد کس کو کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو دل سجدہ کیا اور یہ بات پوری شریعت میں لا کر دکھا کیا دل بھی سجدہ نہیں کر سکتا حضور کے لیے جو سجدہ حرام ہے جو سجدہ شرک ہے وہ پیشانی کا سجدہ پیشانی کا سجدہ حرام ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے اور عبادت کا ہو تو شرک ہے لیکن دل اگر سجدے میں چلا جاتا ہے دل جھکا ہے تو اس کو پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا ہے اعلیٰ عزت فرماتے ہیں دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اور مفتی آزم حند رضی اللہ نے یوں فرماتے ہیں لوگوں تم صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہو ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے حقیقت میں ہم سجدے کے لئے نہیں جھکتے ہیں سجدے کے لئے نہیں جھکتے ہیں سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی جبی سائی کس کو کہتے ہیں سر جھکا دینے کو ہاں میرے مصطفیٰ کے دربار پر سر جھک جاتا ہے اس کا مطلب سجدے کے لئے نہیں سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدان سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا اللہ ہمارے سروں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قبول دعا یہی ہے کہ مولا کریم جب روح نکلنے کو آئے تو میرے مصطفیٰ کے آستانے پر ہماری حاضری ہو دعا یہی ہے کہ مولا تبار جب زندگی کا خاتمہ قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کی جالیاں قریب ہو جائے جنت البقی میں سونا نصیب ہو خاک مدینہ نصیب ہو مدینہ تیبہ کا کفن نصیب ہو وصلا اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وآلہ وآلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ